اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سعید رضا آپ دیکھ رہے ہیں بوٹی فل پاکستان فرینڈز بہت سارے یوٹیوبر کیا سارے یوٹیوبر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کام کی بات جو ہے وہ انہوں نے اینڈ پہ بتانی ہوتی ہے کہ تاکہ ہماری ساری ویڈیو جو ہے وہ واش ہو جائے لیکن میں آپ کو کام کی بات پہلے بتاؤں گا آج ہم برہانے جا رہے ہیں کھریلے کا سالن بہت ہی زبردست قسم کا کھریلے ہم فرائی کر رہے ہیں تو اس میں بہت ہی زبردست قسم کی ٹریک یوز کر رہا ہوں تو شروع میں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھریلے کا جو کروائٹ ہے وہ کیسے ختم کی جاتی ہے تو ویڈیو ہماری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گیا تو چلتے ہیں بغیر ٹیمز آئے گیا اپنے ویڈیو بھی دائیں بھائی کہ کھریلے کی جو کروائٹ ہے وہ ختم کرنے کے لیے سب سے جو یونیک ٹریک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان کو نمک لگا لینا ہے یہ آپ نے آف کے جی کریلے لے لیے ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے نمک لگا لینا ہے نمک لگانے کے بعد آپ نے ان کو آلموسٹ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دوب میں رکھ دینا ہے دوب میں رکھنے سے ان کا جو پانی ہوگا نمک لگا ہوگا تو یہ تمام جو کروائٹ والا پانی ہوگا وہ آلموسٹ نکل جائے گا تو یہ ہماری سب سے پہلی آپ کو ٹریک ہے کہ بھائی جب بھی آپ کریلے بکائیں نمک لگا کے ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ دوب پر لازمی رکھیں اس کے بعد آپ نے سالنی تیار کرنا سب سے پہلے آپ نے اسی درہ جیسے ہم نے کوکنگ آئل لے لیا ہے اس طرح آپ نے بھی کوکنگ آئل تھوڑا سا لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے وہی کریلے جس کا ہم نے جو دوب میں رکھے تھے دوب کے بعد ان کی یہ شیح بن چکی ہے اچھے طرح کرلی ہیں تو اس جس منٹ کو پانی ان کا نکال کے کو کھڑائی ہوتی ہے جس میں بھی آپ کو آیا کرتے ہیں جس سے ہم نے اچھی طرح کیا لینا ہے تو فرائی کرنے کے بعد اس کا آپ سالن تیار کریں گے سالن کے بعد جیسے بھی آپ دونتے ہوتے ہیں تو وہ ایسے دونن ہے تو سمپل ٹرک اس کی یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ نے ان کو دوب میں رکھنا ہے دوب میں رکھنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کریلے جو ہے ان کا کلر بھی چینج ہو چکے ہیں اور کافیات تک فرائی ہو چکے ہیں لیکن ہم کو ان کو دو تین منٹ کے لیے اور فرائی کریں گے تاکہ ان کی جتنی بھی کڑوات ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اچھی طرح اس سے یہ گل بھی چائیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہا ہوں آگے چل کے آپ کو بھی پتا چلے گا کہ یوٹیوب پہ اس طرح کے گریلے میرے خیال میں تو مجھے نہیں ملے کہ کسی نے اسی طرح کے بابا فود ہو گیا اجازم ساری ہو گئے تو بڑے یوٹیوبر ہیں جو وہ بھی اپنے طریقے سے بتاتے ہیں اور پکاتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ہم اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہماری اپنی ریسپی ہے ریسپی ہے تو میری بہنوں اور اس طر آپ بھی ٹرائی کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارا کلر کافی چینج ہو جکا ہے اب ہم اس کا سالن تیار کر لیں گے مسالہ تیار کر لیں گے مسالے کے لیے ہم نے ون اونین لے لیا آپ اونین زیادہ ڈال لیں زیادہ جتنے زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ ان کا ٹیسٹ اچھا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اسی طرح پھر دوبارہ سے کوکنگ ہوئی لے لیا چولا ہمارے پاس ہے کہ آپ کے پاس دو ہوں تو آپ دونوں پہ الگ الگ یہ پروسس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو اونین ہم نے براؤن کر لینے ہے جیسے ایز یوزیول ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹماٹر ہوتے ہیں ٹماٹر ہم نے پیسٹ جو ہے وہ ہی تیار کرنا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ویسے ڈال دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ ہمارا جو شنیڈر ہے تو ہم اس کو زیادہ تر پیسٹ یوز کرتے ہوتے ہیں یہ بھئی دیکھیں ہم نے اس کو چوپ کر لیا ہے گرین چلی بھی اس میں ڈالی ہوئی ہے اور ہم نے اور ٹماٹر تو نے بھی دیکھنا گرین چلی بھی دیکھنا یہ ändrs کروی ہے تو میں نےہی دیکھا ہے اس میں یہ انہی چوب کے ہیں لمنظرات کے ہیں کہ تر کو فیل کرے ہیں مرنے دیا ہے او ٹماٹر ہم نے ہیں Zealandanı مسالے ہم نے لے لئے ہیں یہ لال مرچ پاورڈر ہے سوکا دنیا نمک اور خلدی ہے صرف یہ سمپل کیونکہ گھر کے یوز کے لئے اس میں ہم نے گرم مسالہ نہیں ڈالا اگر کیمہ وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ آپ گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور کیمہ کا تو پھر آپ کو بتائی ہے باقی یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو مسالے کو جو ہمارے پاس ٹوماٹر تھا ٹوماٹر اور گرین چلی ہم نے اس میں ڈال دی ہے جلدی جلدی آپ کو اس اس وجہ سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ٹائم نہ ضائع ہو بھئی کہ دس بارہ پندرہ منٹ کی ہم نے ویڈیو بنا دے اور جو ہے وہ آپ بھور ہو جائیں ہمارا مین فوکس ہمارا ریسپی کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ ریسپی آپ کو سمجھا جائے تو یہ ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون سارے مسالے جو چار مسالے آپ کو بتایاں وہ ہم نے ڈال دی ہیں ان کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھول کے پکا لیں گے تاکہ اس کا سالن جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائ باقی آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بھائی پیاظ کو زیادہ بھ撒نا نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا نہیں کرنا زیادہ بھراؤن کریں گے تو اس کا کلر بھی وہ ڈال ہو جائے گا اور وہ ٹیسٹ999 کا جو کھانے میں ہے وہ بھی نہیں رہے گا تم اس وجہ سے پیاظ کو ابنے زیادہ بہرہ اچھی اور اس کے اسے پہلےцо آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے اور تھوڑا سا بھول کے اس میں آگے جا کے ہم اس میں جو کریلے ہم نے تیار کیے تھے ہم نے別人 کا ہے کھائے چطہ کہ کے جب اس کے دیکھے پی بھئی کہ اس طرح سے یہ جو ہیں وہ ہمارے جو مسالہ ہے یہ تیار ہو چکا ہے یہ مسالہ ہمارا فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی ہم اس میں کڑے لیئرڈ کھر رہے ہیں جو ہم نے فرائی کی ہوئے ہیں آر ریڈی تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا کمبینیشن بن جاتا ہے ہمارا ہاتھ میرا ایک ہوتا ہے سٹینڈ میرے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو صحیح نہیں دکھا پاتا تو تھوڑا سا گزارہ کیا کریں آپ باقی اگر کوئی بندہ گفٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے چھو یہ ہمارے ہمارے جو کڑے لے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ان کی خوشبوہ آ رہی ہے یہ ہم نے اس کو دو سے تین منٹ پانچ منٹ تاک ہم نے پکایا ہوگا ہمارا تیز ہے تو اس وجہ سے یہ ان کی فائنل لک بہت ہی زبردست قسم کا آپ ان کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان میں میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ون پرسٹ بھی ان میں کٹائی یا وہ جو کڑوا پن ہے وہ نہیں ہے اگر بچے ان کو بھی آپ دیں گے تو بچے بھی بڑے خوشی خوشی اس کو کھائیں گے کیونکہ کسی کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی کڑواٹ ہے یا ہم کریلے کھا رہے ہیں تو یہ ایک سمپل سی ریسپی تھی امیدہ آپ کو پسندائی ہوگی آپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ